موضوع ہے دیسی لوگ اور انگریزی لوگ اگر ہم ماضی کی طرف پلٹ جائیں تو ان بیماریوں سے نزات اور لمبی عمر پاسکتے ہیں ملاوٹ اور انسانیت مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کر لے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال لے گا، چائے کی پتی میں باتھو پیس لے گا برے صغیر کے لوگ ملاوٹ کے مفہوم سے ناشنا تھے گھروں میں دیسی گھی، گڑ، شکر، لسی، دودھ، مکھن، دیسی مرگیاں، دیسی انڈے، بکرے، دنبے وغیرہ کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا نہانے کے لیے کالا سابون ہوتا تھا برطن دھونے کے لیے مٹی ریت اور کالا سابون استعمال ہوتا تھا یہ برے صغیر کا حقیقی چہرہ تھا یہی یہاں کا مایار تھا اور یہی رواج بھی پھر بھوکے ننگے لالچی چور ذہن انگریز میدان میں آئے تب مصنوعات کا رواج نکلا مصنوعات کیا تھیں؟ مصنوعی چیزیں، انسانی تقلیق، مقصد صرف پیشہ قوانا تھا جو آج پوری دنیا کو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں ان عالمی جالسازوں نے ولایتی کونسپٹ متعارف کروایا بلکل ایسے جیسے آج ہر دو نمبر اور گھٹیا پروڈکٹ کو چائنہ کہلیا جاتا ہے دیسی گھی کے مقابلے میں ولایتی گھی آ گیا کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا توفہ انہی انگریزوں کی کرم نبازی ہے دیسی مشروبات، ستو، لسی، دودھ وغیرہ کے مقابلے میں ولایتی کیمیکل ملے مشروبات، کوکاکولا، سیون اپ وغیرہ انہی انگریزوں کا توفہ ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے گھڑ شکر کے مقابلے میں گھنے کے رس میں مزرے صحت کیمیکل کی ملاوٹ سے چینی بنا کر عوام کو اس طرف لگا دیا گیا کولی قوم کو زیابیتس مبارک ہو انگریز ملاوٹ نہیں کرتا دودھ خالص ہوتا تھا اور دودھ سے بنی تمام اشیاں بھی نیسلے کمپنی نے جالی دودھ مطارف کر بایا الحمدللہ کیمیکل ملا دودھ ساری دنیا کو بیچنے کا سہرہ اسی کمپنی کے سر ہے جو ملاوٹ نہیں کرتی سچ کہوں تو بہت ساری پروڈکٹ جن کو دودھ کہا جاتا ہے ان میں دودھ نام کی سرے سے کوئی چیز نہیں ہوتی شکر ہے عدالت نے پابندی لگائی اور اب ٹی وائٹنر وغیرہ لکھنے لگے ہیں علاج معالجہ طبیب ہی کرتے تھے جس سے انسان واقعی تندرست بھی ہو جاتا تھا انہی عالمی جالسازوں نے انگریزی کیمیکل ملی عدویات مطارف کروائیں جن سے انسان روز بروز انتنی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے جب سے انگریزی عدویات کا دور دورہ ہوا ہے شاید ہی کوئی انسان روئے کائنات پر صحت مند بچا ہو مقصد کیا تھا صرف اور صرف پیسہ کمانا آج بیماریوں کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر میں ہزاروں کی عدویات جا رہی ہیں اور صحت مند پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا ملاوٹ والی ساری اشیا مسلمانوں کی ہیں حضرات زیوکار انگریز مزرے صحت کیمیکل سے کیا کیا بنا کر بیچ رہا ہے ذرا ایک نظر ادھر کیجئے دودھ، مکھن، گھی، آئسکرین، خشک دودھ، کیچپ، چینی، رنگبرنگی فود آئٹمز، مشروبات، ڈبے والے جوس، کاسمیٹکس، میڈیسن، پھلوں کو پکانے کے لیے رنگبرنگے کیمیکل اور نہ جانے کتنی لمبی لسٹ ہے جس کا آہاتہ کرنا شاید بس سے باہر ہے لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا یعنی حد ہے ذہنی گلامی کی مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کرے گا مرچ میں برادہ پیس لے گا دودھ میں پانی ڈال لے گا چائے کی پتی میں باتھو پیس لے گا اصل چور تو یہ ہے جو سرمایہ کی آڑ میں شیمپو، سرف، سابن سے لے کر روزمرہ استعمال کے ہر چیز میں مزرے شہت کیمیکلز کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں اور الزام جب بھی لگتا ہے بیچارے سازش کا شکار مسلمانوں پر لگتا ہے جن کی بے ایمانی بھی بڑی محدود سی ہے برائے کرم ذہنی غلامی سے نکلیں اور خود کو درست کریں ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ جیسی چیزیں ہمارا ورثہ نہیں ہیں یہ معصوم صورت آیاروں کی چالے ہیں جو دنیا بھر کو رنگ برنگی، مصنوعات کے نام پر مزرے شہت کیمیکل بیچنے میں مصروف ہیں موسیقی